قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پارلیمان اور جمہوریت کی پاسداری کا علم اٹھایا میرے والد کے شہادت کے باوجود میرے بھائی کے شہادت کے باوجود میری ماں کے بیماری کے باوجود میرے اس میں لمبے عرصے نظر بندی کے باوجود کیاست میں ہوں اس میدان میں ہوں میں ہوں اس لیے مجھے محبت ہے میرے ملک کے ساتھ میرے ومن کے ساتھ میرے پاچی کے ساتھ تیس سالہ تیاسی جدو جہد کے دوران شہید بی بی نے متعدد بار جیل جلا بھتنی اور نظر بندی کی صحبتیں برداشت کی ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمانٹری نظام کو خطرہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرووک نہیں ہونا چاہیے اور اس گولڈن جوبری سال میں ہمیں پارلیمانٹری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے ملک میں جاری عامریت اور غیر جمہوری قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سرخرو ہوئیں پیپلز پارٹی کا پیغام امن کا پیغام ہے ہمارا پیغام بھائی چارہ کا پیغام ہے ان کا واپس آنا پاکستان میں موجود ڈرپوک اناثر کو حضم نہ ہوا اور دسمبر کی ایک بد نصیب شام عظیم باپ کی اس عظیم بیٹی کی تیس سالہ طویل جمہوریت پارلیمان اور عوام کی خاطر جدوجہد کا باپ اختتام بزیر ہوا اس جنت سالہ در بہ establishment آپ مجد زیری فوق felt جو scholarship آپ مجد زیراپن اچوں نےriminal ڈرپوک انتا بھی جانتا ہے آپ مجد بے لمسید اچین آپ کچھے کھے 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 کھ��ی nh Mys tardہ کھکے کھا آپ مجد شام بے durچوں کی ای rاکی ہے جب تنک